شبے برات میں ہم سبھی لوگوں کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے اللہ رب العزت کی مہربانیاں اللہ رب العزت کی بخششیں اس کی رحمتیں مغفرتیں بارش کی طرح برسیں گی اس رات میں اس لئے جتنا ہو سکے عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے خوب اپنی مغفرت کی دعا مانگیں اپنے گناہوں سے اس رات میں پکی سچی توبہ کریں اللہ تعالیٰ کو اپنے گناہوں پر توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہ ہو اللہ تعالیٰ کو بندے کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے اس لئے ہمارے پیارے بھائیوں اور پیاری پردہ نشین بہنوں ہم اور آپ اس رات میں جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں اپنی مغفرت کی دعا مانگیں اپنے گھر والوں کی مغفرت کی دعا مانگیں اپنے رشتہ داروں کے لئے مغفرت کی دعا مانگیں تمام مسلمان کی مغفرت کی دعا مانگیں مغفرت یہ بہت ہی زیادہ اہم چیز ہے اگر یہ ہمیں حاصل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دیا تو ہماری آخرت کی جو زندگی ہے یعنی جو زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی وہ زندگی ہماری کامیاب ہے اگر ہمیں مغفرت نصیب ہو گئی تو ہماری قبر کی زندگی بہتر ہو جائے گی اس لئے شب برات کی رات میں جتنا ہو سکے ہم مغفرت کی دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور گناہوں کی معافی ایسی نہیں کہ دل میں ارادہ ہو کہ میں گناہ پھر کرلوں گا اللہ تعالیٰ توبہ بھی اسی وقت قبول کرتا ہے کہ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل میں پکا ارادہ کرلے اور اللہ سے سچا وعدہ کرلے کہ اے اللہ میں آئندہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا دل میں یہ نیت کر کے ہم اللہ سے معافی مانگیں کہ اے اللہ اب میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا یا یہ گناہ نہیں کروں گی اے اللہ مجھے معاف کر دے اور دعا مانگنے میں خوب آجزی کا اظہار کریں اپنی کمزوری کا اظہار کریں ہمارے پیارے بھائیوں پیاری بہنوں دل سے ہم اس رات میں خوب دعائیں مانگیں مزرگوں اور عالموں نے لکھا ہے کہ دعا مانگتے وقت آجزی اور ان کے ساری یعنی اپنے آپ کو چھوڑا سمجھنے کا اظہار اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا جائے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ آنسو بہت پسند ہیں جو دعا مانگتے وقت آنکھ سے نکلتے ہیں اللہ کے ڈر سے نکلتے ہیں جہنم کے ڈر سے اپنے گناہوں پر شرمندگی کے اظہار پر جو آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آنکھ سے نکلنے والے ان آنسو کے نتیجے میں جہنم کی آگ کو بجا دیتا ہے جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیتا ہے اور یہ حکم ہو جاتا ہے کہ اس شخص پر جہنم کی آگ حرام ہے اس لئے یہ رات بہت زیادہ مبارک رات ہے اس میں ہم سب لوگ توبہ کریں اللہ سے خوب دعائے مانگیں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت ہم دعائے مانگنے میں لگائیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں لگائیں نمازوں کو پڑھنے میں لگائیں دروش شریف پڑھنے میں لگائیں اگر ہماری نمازیں چھوٹ گئیں ہیں تو ان قضاء نمازوں کو ادا کرنے میں لگائیں دروش شریف بہت ہی زیادہ اہم عبادت ہے دروش شریف کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص ایک مرتبہ دروش شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے دس اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دس درجے جنت میں اس کے بلند ہو جاتے ہیں تو اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے اس شخص کو جو دروش شریف پڑھتا ہے اس لئے اس رات میں ہم کسرت سے دروش شریف پڑھیں تحجد کی نماز کا احتمام کریں تحجد کی نماز کے بعد جتنا ہو سکے دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ کو دعا بہت زیادہ پسند ہے جب بندہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جب بندہ اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں ویسے تو ہر دن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مغفرتیں نازل ہوتی ہیں لیکن جیسا کہ یہ شب برات ہے اور اسی طرح شب قدر اس میں اللہ تعالیٰ کی خاص فضیلتیں خاص رحمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں تو جتنا ٹائم بھی ملے دعائیں کریں کوئی بھی پریشانی ہے اس کا سولیوشن اللہ تعالیٰ سے اس رات میں اس کے سامنے گڑ گڑا کر مانگیں بچے کی طرح مچل مچل کر رو رو کر مانگیں اور اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی شکل ہی بنا لیں پیارے بھائیوں پیاری بہنوں اس رات میں ہم زیادہ سے زیادہ وقت دعا مانگنے میں لگائیں اور خوب دعا مانگیں جب تک تھگ نہ جائیں دعا مانگتے رہیں ہم گناہگاروں کو بھی آپ اپنی قیمتی خاص دعاوں میں شامل ضرور کر لیجئے گا آج کی ویڈیو شب بارات کی رات کیلئے بہت ضروری تھی جو ہم نے آپ کو بتائی ہے اس ویڈیو کلپ کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سب لوگوں کو اس رات میں دعا مانگنے کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہو جائے چلیے دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے آپ اپنی دعاوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ